بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ حکومت نے بھی بس کر دی تھی حکومت کی جانب سے بھی صاف انکار کر دیا گیا تھا اور حکومت نے ہاتھ کھینچ لیا تھا ہاتھ اٹھا دیا تھا اور اسی طرح سے اسٹیبلسمنٹ کی جانب سے بھی صاف انکار کر دیا گیا تھا اور ہاتھ کھینچ لیا گیا تھا کہ خادی فائز عیسیٰ کو مزید ایکسٹینشن دینے کہ اب کوئی فائدہ نہیں خادی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا اور اب جو ساری گیم ہے وہ چلی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی خوت میں اس سلسلے میں بزارت قانون ایک خود بھی ملاقات کی اور عظم نظیر تارغ نے اس بات کی کنفرمیسن کر دی ہے کہ انہوں نے جوا کے ایک ملاقات کی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اٹرنین چرنل نے بھی ملاقات کی اب یہ ملاقاتیں اصل میں پہلے بھی ہوتی رہیں اور پہلے جو ملاقاتیں ہوتی رہی وہ قادی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوتی رہی دیکھیں قادی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک میس کانڈکٹ کا بھی کیس بنتا ہے کہ یہ میس کانڈکٹ ان کی جانب سے کیا جارہا تھا میس کانڈکٹ وہ کر رہے تھے میس کانڈکٹ ان کی جانب سے ہو رہا تھا کہ وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے یہ جو قادی فائز عیسیٰ کی جانب سے شباہ شریف کے ساتھ حکومت کے ساتھ یا پھر اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ کسی بھی سٹیج پر کسی بھی لیول پر یا کسی بھی افسر کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی تھی وہ اصل میں مسکونڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ قادی فائز عیسیٰ اس عہدے پر براجمان ہے کہ جہاں پر وہ خفیہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے اگر انہوں نے ملاقات کرنی ہے اگر انہوں نے کوئی میٹنگ کرنی ہے اگر انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس کی پیس لیز جاری کر سکتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا ہے لیکن قادی فائز عیسیٰ نے پچھلے تقریبا کوئی ایک سال میں جیس طریقے سے پاکستان کے اندر کڑماس مچا کے رکھا ہے پاکستان کے اندر غیر آئینی اور غیر قانونی اعتماد جو کہ حکومت کے ہوتے تھے یا قادی فائز عیسیٰ کو ان کی وجہ سے حمایت ملتی تھی اور ان کی وجہ سے قادی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنے کا کوئی نہ کوئی امید دلائی گئی تھی تو قادی فائز عیسیٰ ان تمام اعتماد کو غیر آئینی جو غیر قانونی اعتماد حکومت کی جانب سے کیا جاتے تھے ان کو آئینی اور قانونی ڈکلیر کر دیتے تھے ان کے حق میں فیصلے دے دیتے تھے کیونکہ انہیں ایک امید لگائی گئی تھی انہیں ایک لولی پاپ دیا گیا تھا انہیں ایک لارہ دیا گیا تھا انہوں نے بتایا دکھا کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی آپ کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی اور آپ کو ایکسٹینشن دینے کی صورت میں جو آپ کا یہ سارا مسئلہ ہے جو آپ کا یہ سارا معاملہ ہے جو آپ کی یہ ایکسٹینشن سے لے کر توسیر تک ساری سیچویشن ہے اس کو حکومت ہانٹل کر لے گی قادی فائز عیسیٰ کو اس بات کا یقین تھا جس کی وجہ سے حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے تھے قادر فائز عیسیٰ نے بڑے زبردست طریقے سے بناتے رکھے تھے لیکن آخر کار وہ تمام کی تمام معاملات اور تمام کی تمام ملاقاتیں اور تمام کی تمام خفیہ جو میٹنگز ہیں وہ مندر آم پر آگئی ہیں اور ان کی وجہ سے اب سارا پول کھل گیا ہے ان کی وجہ سے ساری حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے اور ان کی وجہ سے جو اصل مسائل ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں اب قادر فائز عیسیٰ کے اوپر مسکانڈکٹ کا بھی ریفرنس آ سکتا ہے دیکھیں امران خان تو پہلے دن سے یہ تیار بیٹھا تھا کہ میں نے تین لوگوں کے اوپر ریفرنس دائر کرنا ہے اس میں جو پہلا ریفرنس ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس دوسرا ریفرنس چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور تیسرا ریفرنس قادر فائز عیسیٰ کے خلاف کرنا ہے تو امران خان تو بالکل تیار بیٹھا تھا اور امران خان کو بتا تھا کہ اس طریقے سے قادر فائز عیسیٰ ان کے ساتھ دو نمری کرتے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو بھی ہوتے ہیں امران خان کے خلاف اس میں یہ قادر فائز عیسیٰ آ کے تو ضرور کوئی نہ کوئی لچھ دلتے ہیں یہ امران خان کو پہلے دن سے اس بات کا اندازہ تھا پہلے دن سے اس بات کا پتہ تھا جس کے وجہ سے عمران خان نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ان کے خلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا اب دن میں دن قادی فائز عیسیٰ کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی قادی فائز عیسیٰ کی جو پوزیشن ہے وہ فیک ہوتی جا رہی تھی اور دن میں دن وہ کانٹروورسل ہوتے جا رہے تھے اب اس اہم ترین پوزیشن کے اوپر کوئی شخص اگر بیٹھتا ہے اور وہ کانٹروورسل ہو جاتا ہے متنازے ہو جاتا ہے اور ایک بڑی سیاسی جماعت جس کو عوام کی تائید حاصل ہے عوام کی سپورٹ حاصل ہے عوام کی حمایت حاصل ہے اس کی جانب سے ایک دچ کے اوپر یا چیپ جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کر لیا جائے تو اس شخص کو تو خود ہی ریزائن کر دینا چاہیے اس شخص کو تو خود ہی گھر چلا جانا چاہیے اس شخص کو تو خود ہی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن خادی فائز عیسیٰ یہاں پر بیٹھے رہے جانے کو تیار نہیں ہوئے الٹا جو ہے ایکسٹینشن کے پروگرام مناتے رہے ساجشیں کرتے رہے اور عمران حان کے خلاف مقدمات سناتے رہے اب اینڈ والے دنوں میں یہ جو اینڈ والے دن ہیں ان کے ٹینئور کے ان دنوں کے اندر تو انہوں نے ایسی حرکتیں کر دی ہیں ان کی جانب سے اس طرح کے اعتماد کیے گئے جس کی وجہ سے خادی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن جو ہے اس کا پلان مکمل طور پر مائنس کر دیا گیا ایک تو تھا کہ مقصود نیسستوں کے فیصلے پر عمران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا جو کہ خادی فائز عیسیٰ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے مینج کرنا اندر ججز کو آپ نے ججز کو مینج کر کے آپ نے ججز کو اپنے ساتھ ملا کے تو یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں نہیں بلکہ حکومت کے حق میں کرنا ہے اور یہ فیصلہ آپ کی ایکسٹینشن کا باعث بنے گا خادی فائز عیسیٰ نے بڑے کوشش کی خادی فائز عیسیٰ نے بڑے ہاتھ پا ہمارے خادی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ججز کو لیکن آخر کار ججز جو ہے وہ علیہ ہو گئے وہ آئین اور قانون کے مطابق آگئے ان کو پتا لگیا تھا کہ خادی فائز عیسیٰ اپنی ایکسٹینشن کا پروگرام بنا چکا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ اپنی ایکسٹینشن کروانا چاہتا ہے تو تمام ججز جو ہے وہ قادی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو گئے انہوں نے بغاوت کر دی اور وہ الیدہ ہو گئے آڑ ججز ایک طرف ہو گئے اور پانچ ایک طرف ہو گئے تو یہ پہلی بنیاد بنی قادی فائز عیسیٰ کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا حکومت کا بھی اسٹیبلسمنٹ اس کے بعد قادی فائز عیسیٰ نے یہ جو فیصلہ سنا دیا تھا ختم نبوت کے اوپر یا خادیانیوں سے مطلب وہ آخری کیل ثابت ہوا قادی فائز عیسیٰ کے لیے اور اس کے بعد قادی فائز عیسیٰ کی واپسی ایکسٹینشن وہ سب کچھ دروازے بند ہو گئے تو اب اسی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ قادی فائز عیسیٰ کو تو لایا نہیں جا سکتا اور نیچے سے کسی چیف جسٹس کو اوپر بنا بنا نہیں سکتے چوتھے پانچوے نمبر کے تو سینئر ترین جج کو ہی چیف جسٹس لگانا ہے تو جسٹس منصور علی شاہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ سب سے سینئر جج ہیں سپریم خود کے اندر ان کو لگانا ان کو بنانا ان کو چیف جسٹس نوٹیفیکشن جاری کرنا حکومت کی مجھ پوری بن چکا ہے اور ہر حال میں یہ نوٹیفیکشن ہو کر رہے گا موسیقی